دوستو جب کبھی بھی اسرائیل اور فلسطین کے بیچ کوئی جنگ چھڑتی ہے اور اس جنگ چھڑنے کے بعد جب دنیا بھر سے الگ الگ طرح سے خبریں آتی ہیں اور الگ الگ طرح سے ویڈیوز آتی ہیں اور اس جنگ سے ریلیٹڈ سوشل میڈیا پر الگ الگ طرح کے فوٹوز وائرل ہوتے ہیں تو ان سب کو دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگ ایک چیز کو لے کر بہت زیادہ حیران اور کنفیوز رہتے ہیں اور وہ چیز ہوتی ہے جنگ کے دوران اسرائیل اور فلسطین کے آسمان کا منظر کیونکہ آسمان میں عام طور پر یہ دکھائی دیتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے آگ کے گولے کی طرح دکھنے والی کچھ چیزیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکرانے کے بعد ختم ہو جا رہی ہوتی ہیں یہ دراصل دیکھنے میں کسی ایک ویڈیو گیم یا پھر کسی ہولیوڈ مووی سے کم نظر نہیں آتا ہے اس کے علاوہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ویڈیو کے بیک گراؤن میں ایک ساؤنڈ بھی سنائی دے رہا ہوتا ہے جو دراصل ایک سائرن ہوتا ہے اور جس کی تیز آواز اس وقت پورے ہی علاقے میں گونج رہی ہوتی ہے دراصل دوستو یہ سب کچھ ہوتا ہے اسرائیل کے ایک ایسے خطرناک اور طاقتور ہتیار کی وجہ سے کہ جس ہتیار کو اس وقت اسرائیل کا نہ صرف سب سے طاقتور ہتیار مانا جاتا ہے بلکہ اس کو اسرائیل کی ریڑ کی ہڈی کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے اور ایکسپرٹس یہ مانتے ہیں کہ اگر ٹائم رہتے اسرائیل کو یہ ہتیار نہ ملتا تو شاید اسرائیل آج اس حالت میں اور اس طرح سے نہ کھڑا ہوتا کہ جس طرح سے اور جس حالت میں آج کے دور میں کھڑا ہوا ہے اسرائیل کا یہ حص سے زیادہ طاقتور ہتیار دراصل ایک ڈیفینس سسٹم ہے یعنی کہ سرکشہ کا بچ ہے جس کو آئرن ڈوم کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا کام ہے اسرائیل کے پورے آسمان کی ان راکیٹس اور ان مسائلوں سے حفاظت کرنا کہ جو دراصل غازہ میں بیٹے ہوئے فلسطینیوں کی طرف سے یا پھر لیبنان میں بیٹے ہوئے حزباللہ یا اس جیسے کسی دوسرے گروپ کی طرف سے اسرائیل کی طرف چھوڑی جاتی ہے دوستو آپ لوگوں نے بچپن میں یا کبھی اور وہ گیم تو ضرور کھیلا ہوگا کہ جس گیم کے اندر بہت ساری چیزیں تیزی کے ساتھ نیچے گرا کرتی تھی اور ہم کو ان کو گرنے سے پہلے ہی اوپر ہی اوپر ختم کرنا ہوتا تھا اگر ہم لوگ ان کو سپیٹ کے ساتھ ٹائملی ختم نہیں کر پاتے تھے اور کوئی ایک چیز بھی نیچے آ جاتی تھی تو پھر ہم ہی ختم ہو جاتے تھے اور اس کے ساتھ ہی گیم اوور ہو جاتا تھا اسی طرح سے بلکل یہ آئرن ڈوم بھی کام کرتا ہے اور جتنے بھی راکیٹس اسرائیل کے اندر انٹر ہوتے ہیں ان کو یہ ایک ایک کر کے چنچن کے ختم کرتا ہے آئرن ڈوم اسرائیل کے لیے یہ کام پچھلے تیرہ چودہ سال سے لگتار کرتا رہا ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں نے یہ چیز بھی نوٹس کی ہوگی کہ جب بھی اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ہوتی ہے تو اس میں جو مرنے والے لوگوں کا آقڑا ہوتا ہے وہ یقینی طور پر چوکہ دینے والا ہوتا ہے کیونکہ جہاں ایک طرف مثال کے طور پر فلسطین کے علاقے میں لگ بگ پچاس لوگوں کی جان جاتی ہے تو وہیں دوسری طرف اسرائیل میں صرف دو تین لوگوں کی جان جاتی ہے اور یہ سب کچھ بھی اسرائیل کے اندر صرف اور صرف اسی ڈیفینس سسٹم یعنی کہ آئرن ڈوم کی وجہ سے ممکن ہو پاتا ہے کیونکہ جہاں ایک طرف اسرائیل تو جب بھی چاہتا ہے بغازہ کے یا پھر اس جیسے فلسطین کے کسی دوسرے علاقے میں گھس جاتا ہے اور اپنے ائرکرافٹ کی مدد سے چن چن کر بہت ساری بیلڈنگز پر ائر سٹرائک کر دیتا ہے مگر پھر بدلے میں جب فلسطین کی طرف سے راکٹس مسائلیں یا اس طرح کی کسی اور چیز کی مدد سے حملہ کیا جاتا ہے تو اسرائیل میں موجود آئرن ڈوم اس کو پوری طرح سے روک دیتا ہے اور کبھی سیکلو راکٹس میں سے صرف ایک دو راکٹ ہی آئرن ڈوم کو چکمہ دے کر نکلنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں اور پھر وہی وہ نقصان پہنچاتے ہیں جس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں ویسے تو اسرائیل کے اس ڈیفینس سسٹم کا لوہا پوری دنیا نے مانا ہے اور خود اسرائیلی ایکسپرٹس بھی ہمیشہ اپنے اس ڈیفینس سسٹم کی تعریفوں کے پل بانتے ہوئے بلکل نہیں دھمتے ہیں اسرائیلی یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے اس آئرن ڈوم کا جو سکسس ریٹ ہے وہ دراصل نائنٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ ہے یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سو راکٹس ان کی طرف چھوڑے جاتے ہیں تو یہ جو آئرن ڈوم ہے یہ نبھے سے بھی زیادہ روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو اگر سچ مان لیا جائے تو یقینی طور پر بلا شک و شبہ کے بہت بڑا نمبر ہے مگر دوستو اب اچانک سے یہ چیز محسوس کی گئی ہے کہ پچھلے دو تین سال سے لگاتار اسرائیل کے اس ڈیفینس سسٹم کو لے کر بہت زیادہ نگیٹیف ڈسکشن بھی ہونے لگے ہیں ہر طرف یہی چرچائیں کی جا رہی ہیں کہ اسرائیل کا یہ ڈیفینس سسٹم جس کی بطاریفوں کے پل بانتے ہوئے نہیں تھکتا ہے یہ دراصل فیل ہو چکا ہے دنیا کے ایکسپرٹس اسرائیل کے ایکسپرٹس کے دعوے کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اس ڈیفینس سسٹم کے نام پر پوری دنیا کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے اتنا ہی نہیں اب تو یہاں تک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہماس یعیز جیسے فلسطین کے علاقے میں جتنے بھی گروپ موجود ہیں ان سب نے اب اسرائیل کے اس طاقتور ڈیفینس سسٹم کا توڑ نکال لیا ہے اور وہ لوگ نہ صرف اب اس کو چکمہ دے رہے ہیں بلکہ اسرائیل کو حس سے زیادہ پرچان کر رہے ہیں اور حس سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں اور اب اگر وقت رہتے اسرائیل نے اس پر سوچ وچار نہیں کیا اور اس کا سبسٹیوٹ یعنی کہ اس کا دوسرا آپشن نہیں ڈھونڈا تو وہ دن دور نہیں کہ جب اسرائیل کو موکی کھانی پڑے گی مگر اب سوال یہ ہے کہ آخر فلسطین میں رہنے والے سبی لڑاکوں نے اسرائیل کے اس طاقتور ہتیار کا توڑ کیا نکالا ہے تو دوستو اس چیز کے بارے میں جاننے سے پہلے ذرا میں آپ لوگوں کو اتحاس میں تھوڑا اور پیچھے لے کر چلتا ہوں یہ کہانے شروع ہوتی ہے سڈیروٹ نام کے اس چھوٹے سے شہر سے کہ جس کی آبادی لگ بگ ستائیس ہزار کے قریب ہے یہ شہر اسرائیل کے کنٹرول والے پورے علاقے کی ویس سائیڈ میں موجود ہے جہاں پر یہ شہر موجود ہے وہ دراصل اسرائیلیوں اور غازہ کے فلسطینیوں کے بیچ بورڈر کا بھی کام کرتا ہے دن تھا 16 اپریل سن 2021 کا کہ جب اچانک سے اس شہر میں وہ ہوا کہ جو اتحاس میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا دراصل قصام نام کا ایک راکٹ بڑی تیزی کے ساتھ اس شہر میں آ کر گرا پورے شہر میں کھلبلی کا محل مچ گیا اور یہ راکٹ ایک ایسا ہوم میٹ راکٹ تھا جس کو بڑے سستے میں اور بڑی آسانی کے ساتھ تیار کیا گیا تھا مثال کے طور پر اس پائپ کو لیا گیا تھا جو پلمبرنگ میں یوز کیا جاتا ہے اور پھروس کے اندر بہت سارا بسفوٹک اور چھروں کو بھر کر ہوا میں اڑا دیا گیا تھا اور اس شہر میں یہ راکٹ چھوڑنے والے کوئی اور نہیں بلکہ غازہ میں بیٹے ہوئے وہ فلسطینی تھے جن کو اسرائیل اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا ہے فلسطینیوں کی طرف سے اسرائیل کے اوپر چھوڑا گیا یہ ویسے تو اتحاس کا پہلا راکٹ تھا مگر یقینی طور پر انتن نہیں تھا کیونکہ اس کے بعد تم مانو راکٹ کی بلکل بار آگئی ایک کے بعد ایک لگاتار فلسطینیوں کی طرف سے اسرائیل کے اوپر راکٹ چھوڑے جانے لگے دراصل اس سے پہلے فلسطینی لوگ اسرائیل سے جنگ کرنے کے لیے دوسرے طریقے اپناتے تھے مگر اب ان کو ایک ایسا آسان طریقہ مل گیا تھا جس کی مدد سے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر ہی اسرائیل سے ٹکر لے سکتے تھے اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے اسرائیل میں دہشت بڑھتی جا رہی تھی اور اسرائیل کا نقصان بھی بڑھتا جا رہا تھا دوسری طرف بہت سستے اور بہت ہلکے راکٹ سے شروعات کرنے والے ان فلسطینیوں کے راکٹ بھی اب وقت کے ساتھ طاقتور ہوتے جا رہے تھے دوہزار ایک سے لے کر دوہزار پانچ تک تو ان کے راکٹ میں صرف اتنی ہی طاقت اور اتنی ہی رینج ہوا کرتی تھی کہ یہ بورڈر سے سٹے ہوئے شہروں کو یہ اٹیک کیا کرتے تھے مگر دوہزار چھے میں ان لوگوں نے ان شہروں کو بھی اٹیک کرنا شروع کر دیا کہ جو دراصل اسرائیل کے دور دور علاقوں میں موجود تھے ایون دوہزار گیارہ اور بارہ آتے آتے تو ان لوگوں کے راکٹ کی رینج اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ ان کے راکٹ کی چپیٹ میں اب تل عبیب اور جروسلم جیسے شہر بھی آنے لگے تھے راکٹ کا نام سن کر آپ لوگ یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ شاید ایک بار میں ایک دو راکٹ ہی چھوڑے جاتے ہوں گے لیکن نہیں فلسطینی جب بھی چھوڑتے تھے اس کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ صرف اسٹی روڈ نام کے اس شہر میں کہ جہاں سے دوہزار ایک میں راکٹ چھوڑنے کی شروعات ہوئی تھی دوہزار ایک سے لے کر دوہزار ساتھ تک دوہزار کی قریب راکٹ چھوڑے گئے تھے جب ایک شہر کا آقڑا یہ ہے تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ پورے اسرائیل میں فلسطینیوں کی طرف سے خاص طور سے غازہ کی طرف سے کتنے زیادہ راکٹ چھوڑے گئے تھے مگر دوستو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ جس دور میں ہماس یعز جیسے دوسرے سبی فلسطینی گروپ یہ سب کچھ کر رہے تھے اس دور میں دہشت میں جینے والا اسرائیل ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹا تھا بلکہ اس کے تو وجود کا سوال تھا اور اس کے تو فیوچر کا سوال تھا اس لیے اسرائیل بڑی شدت کے ساتھ اس کا توڑ نکالنے کی کوشش کر رہا تھا اسرائیل کی آرمی اور اسرائیل کی گورنمنٹ کے اوپر عام لوگوں کا دواب اس وقت اور بھی زیادہ بڑھ گیا کہ جب سن دوہزار چھے میں حزباللہ سے لڑی گئی جنگ میں اسرائیل کو بڑا نقصان ہوا حزباللہ نے اسرائیل کی طرف بہت سارے راکٹ چھوڑے جس میں اسرائیل کے چوالیس لوگوں کی موت ہوئی تھی پھر کیا تھا اسرائیل نے یہ ٹھان لیا کہ چاہیں کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی قربان کرنا پڑ جائے لیکن ہم لوگ اس چیز کا توڑ ضرور نکالیں گے دوہزار ساتھ میں اسرائیل کے رکشا منترالے کی طرف سے یہ ڈیسائٹ کر لیا گیا کہ وہ لوگ ایک سرکشا کا بچ یعنی ایک ڈیفینس سسٹم بنائیں گے مگر دوستو اس ڈیفینس سسٹم کو بنانے کے لیے اور اس پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے اسرائیل کو نہ صرف حد سے زیادہ ایڈوانس ٹیکنولوجی کی ضرورت تھی بلکہ سات ہزار کروڑ لپے کی ایک بڑی رقم کی بھی درکار تھی اور ان دونوں ہی معاملوں میں اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے اس کا وہ دوست ایک بار پھر سے آگے نکل کر آیا کہ جو اتحاس میں ہمیشہ سے ہی اسرائیل کی مدد کرتا آیا ہے اور اس دوست کا نام تھا امریکہ امریکہ نے اس پروجیکٹ میں اسرائیل کی نہ صرف ٹیکنیکلی بہت زیادہ مدد کی بلکہ مالی طور پر بھی کافی مدد کی ایکسپرٹس مانتے ہیں کہ اگر اس وقت امریکہ اسرائیل کی مدد کے لیے نہ آتا تو شاید اسرائیل کبھی اس پروجیکٹ پر کام کر ہی نہیں پاتا فلحال لمبے وقت تک اس پروجیکٹ پر کام ہوا اور سن 2011 میں یہ ڈیفینس سسٹم نہ صرف بن کر تیار ہوا بلکہ اس نے اپنا کام کرنا بھی شروع کر دیا اور دھیرے دھیرے وقت وقت پر اس نے اپنی قابلیت کے ثبوت دیئے اور پوری دنیا کو دکھایا کہ اس کے اندر کتنی طاقت موجود ہے یہی وجہ ہے کہ جب سے یہ بنا ہے تب سے لے کر اگلے دس سالوں تک پوری دنیا ہی اس ڈیفینس سسٹم کا لوہا مانتی آئی ہے مگر دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا کہ معاملہ ایک بار پھر سے الٹا پڑنے لگا ہے پچھلے دو تین سال سے لگتار کچھ ایسے حادثے ہوئے ہیں اور کچھ ایسا دیکھنے کو ملا ہے کہ جس کی وجہ سے اب یہ کہا جانے لگا ہے کہ اسرائیل کا وہ ڈیفینس سسٹم جس کا لوہا پوری دنیا مانا کرتی تھی اور جس کی تعریفیں اسرائیل خوب بلچڑ کر کیا کرتا تھا اب وہ شاید فیل ہونے لگا ہے کیونکہ اس کے ورودیوں نے اس کا توڑ نکال لیا ہے دراصل دوستو ہوا یہ تھا کہ جب اسٹارٹنگ میں اسرائیل نے آئرن ڈوم سسٹم کو یوز کرنا شروع کیا تھا تو ہماس اور اس جیسے جتنے بھی فلسطینی گروپ تھے وہ اس سسٹم سے کافی زیادہ پرشان ہوئے تھے مگر بعد میں جیسے جیسے وقت گزرا ان لوگوں نے اپنے آپ کو اس آئرن ڈوم کے حساب سے ہی ڈھالنا شروع کر دیا اور ان لوگوں نے پہلا توڑ تو یہ نکالا تھا کہ اب انہوں نے اپنے مسائلوں کی سنکھیا بڑا دی تھی مثال کے طور پر اگر وہ لوگ پہلے ایک سا چار مسائلیں چھوڑا کرتے تھے تو اب ان لوگوں نے بارہ چھوڑنا شروع کر دی تھی کئی بار تو ایسا دیکھا گیا کہ منٹو کے اندر ہماس کی طرف سے سو سے بھی زیادہ مسائلیں داگ دی گئی دوہزار اکیس میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں تو تین دن سے بھی کم وقت کے اندر ہماس کی طرف سے اسرائیل کے اوپر بارہ سو کے قریب مسائلیں اور لیڈی چھوڑ دی گئی تھی اور یہ سب کچھ آئرن ڈوم جیسے طاقتور سسٹم کو چکمہ دینے کے لیے ہی کیا جا رہا تھا دراصل ایکسپرٹس یہ مانتے ہیں کہ بھلے ہی آئرن ڈوم کتنا بھی طاقتور ہو مگر اس کی بھی اپنی کچھ لیمیٹیشنز ہیں اور یہ بات بہت مائنے رکھتی ہے کہ آئرن ڈوم ایک ہی وقت میں ایک ساتھ کتنی مسائلوں سے ٹکر لے سکتا ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک ساتھ درجنوں مسائلیں چھوڑی جاتی ہیں تو جو آئرن ڈوم سسٹم ہوتا ہے وہ بھلے ہی بہت سارے مسائلوں کو وہیں پر گرا دیتا ہے مگر پھر بھی کنفیوز ہو جاتا ہے اور اس کنفیوزن کا فائدہ اٹھا کر بہت سارے مسائلیں آئرن ڈوم کو چکمہ دیتے ہوئے اسرائیل میں انٹر کر جاتی ہیں نتیجے میں اسرائیل کو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس کے علاوہ آئرن ڈوم کے ساتھ ایک پرشانی کی بات یہ ہے کہ اس سسٹم کی مدد سے اسرائیل اپنے اوپر آنے والی مسائلوں کو تو روک لیتا ہے مگر اسرائیل کے لیے ان مسائلوں کو روکنا نہ تو آسان ہے اور نہ ہی سستا ہے کیونکہ یہ سسٹم بہت زیادہ مہنگا ہے اس سسٹم کے اندر جو مسائلیں یوز کی جاتی ہیں یعنی جن مسائلوں کی مدد سے وہ اسرائیل میں آنے والے کسی بھی راکٹ اور دوسری مسائل کو ہوا میں ہی نشکر دیتا ہے دراصل اس مسائل کو تعمیر کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ آئرن ڈوم میں یوز ہونے والی تعمیر مسائل کی قیمت لگ بگ 65 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے اور کبھی کبھی تو آئرن ڈوم کو اسرائیل کی طرف آنے والے کسی ایک چھوٹے سے راکٹ کو روکنے کے لیے بھی دو تعمیر استعمال کرنا پڑ جاتی ہیں اور یہ اکثر تب ہوتا ہے کہ جب آئرن ڈوم کو یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ دراصل یہ راکٹ کسی رہائشی علاقے میں یا پھر کسی بہت قیمتی بلڈنگ کی طرف جا کر گرے گا اب آپ لوگ اسی سے ہی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی کبھی اسرائیل کو صرف ایک راکٹ روکنے کے لیے اپنی طرف سے سوا کروڑ یا پھر ڈرڑ کروڑ کی قریب خرچہ کرنا پڑ جاتا ہے وہیں دوسری طرف جو اسرائیل کے اوپر فلسطین کی طرف سے راکٹ چھوڑے جاتے ہیں وہ کیونکہ ہوم میڈ ہوتے ہیں اور پورے دیسی طریقے سے بنائے گئے ہوتے ہیں اور ان کو بنانے کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ دراصل کچھ ہزار روپے ہوتا ہے اب آپ لوگ تلنا کیجئے کہ کچھ ہزار کے راکٹ کو رکنے کے لیے کروڑ کا خرچہ آ رہا ہے جو یقینی طور پر اسرائیل کے لیے بہت بڑے گھٹے کا سودا ہے اور اس چیز کو لگ بگ سارے ہی فلسطینی گروپ بھی بڑی اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں اسی لیے چاہیں کچھ بھی ہو جائے وہ ہمیشہ ایک کے بعد ایک لگتار سیکڑوں کی تعداد میں راکٹ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انہیں ایک ساتھ چھوڑے گئے بے شمار راکٹ میں سے جو راکٹ اسرائیل میں پہنچیں گے وہ تو اسرائیل کو نقصان پہنچائیں گے ہی اور جو نہیں بھی پہنچ پائیں گے ان کو بھی روکنے کے لیے اسرائیل کو کروڑوں روپے خرچ کرنے پڑیں گے ان تمام چیزوں کے علاوہ بھی آئرنڈوم سے جڑی ہوئی ایک اور ایسی چیز ہے جو اس کے لے کر اکثر دنیا کی بڑے بڑے ایکسپرٹس کی طرف سے اس کے اوپر سوالیاں نشان کھڑے کی جاتے ہیں وہ ہے دراصل اس کی قابلیت اور اس کی چھمتہ کیونکہ ایکسپرٹس یہ مانتے ہیں کہ اسرائیل کے اس ڈیفینس سسٹم یعنی آئرنڈوم کا سامنا ہمیشہ ان چھوٹے موٹے اور سستے راکٹس اور مسائلوں سے ہوا ہے کہ جو دراصل بہت کم قیمت میں اور بہت جگار کے ساتھ فلسطینی گروپ اپنے علاقوں میں ہی بنا لیتے ہیں تو اس بات کی ابھی تک کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اسرائیل کا یہ ڈیفینس سسٹم جو پروفیشنل راکٹ اور جو پروفیشنل مسائلز ہوتی ہیں جو آج کل دنیا کے لگ بگ سبھی طاقتور دیش بنا رہے ہیں ان کا مقابلہ کر بھی پائے گا یا نہیں کر پائے گا خاص طور سے ایران کی مسائلز کو لے کر اسرائیل کو بہت زیادہ وارننگ دی جاتی ہے وجہ صاف ہے کیونکہ میڈلیسٹ میں جتنی طاقتور اور خطرناک مسائلیں اس وقت ایران نے بنائی ہیں اتنی طاقتور اور خطرناک مسائلیں کسی نے نہیں بنائی ہیں اور ظاہر ہے اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن بھی ایران ہی ہے تو اسی لیے یہ مانا جاتا ہے کہ اسرائیل کے اس آئرنڈوم کا اصل امتحان یعنی اصل پرکشا تو اس وقت ہوگی کہ جب اسرائیل کی جنگ ایران یا اس جیسے کسی دوسرے طاقتور دشمن کے ساتھ ہوگی فیلحال دوستو آج کے اپنے ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولیجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کریں